پنجاب، محترم جناب فہد حسین صاحب، محترم جناب اقبال کرچی صاحب اور تمام انڈس فانڈیشن کے میمبرز آف بورڈ اور انتہائی قابل احترام مہمانہ نے گرامی خواتین و حضرات اسلام علیکم آج میرے لیے یہ ایک انتہائی خوشی اور انتہائی عزت کا موقع ہے مسرد کا موقع ہے کہ مجھے ایک ایسے کلسٹ ہستال کی افضاد کے لیے دعوت دی گئی ہے جس کو ایسے لوگوں نے جو بڑے عظیم پاکستانی ہیں خدا ترس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے مگر وہ رزق حلال کماتے ہیں قوم کی ترقی اور خوشحالی میں پورا حصہ بٹاتے ہیں لیکن اس دولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شبانہ روز محنت کی بدولت عطا کی ہے ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو سفیت پوش ہیں جو مفروک الحال ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حکم ہے رب ذل جلال کا جو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے اور ان کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں صحیح معنوں میں وہ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں یہاں پر بھی جنت کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے اور اگلے جہاں میں بھی ان کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت اور عزت کا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا یہ بات دو ہزار تیرہ کی ہے میری ملاقات اس وقت جناب میاں ایسن اور اقبال کرچی صاحب چھوئی اور میں ان کو کچھ حوالے سے پہلے سے بھی جانتا تھا اور ان کے جو نیک نامیوں سے بھی میں واقف تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہیں اور یہی بالکل ایک فلانتریفی کا یہ کام ہے تو اس میں مسائل ہیں ان کو حل کروا دیں تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں اس کے لئے حاضر ہوں ساتھ ہی مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک یہاں پر ہسپتال خیراتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم ہسپتال بنانے چاہتے ہیں میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے مگر میں نے کہا میری ایک شرط ہے میں نے کہا کیا میں نے کہا کہ دو ہزار دس گیارہ بارہ کے سہلاب میں دو ہزار دس گیارہ کے سہلاب میں ترکی کے جو اسکت وزیراعظم تھے اور آج صدر ہیں جناب طیب اردوان نے ساٹھ بیڑ کا مظفر گڑھ میں جو سہلاب کے دنوں میں ڈوبا ہوا تھا مکمل طور پر دیرہ غزی خان اور دوسرے علاقے سہلاب میں اتنی تباہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا آدمی آج بھی جب وہ تصور دماغ میں دل میں آتا ہے تو آدمی کام چاہتا ہے تو میں نے کہا میں اس حسطال کو دیکھ کے آئے ہوں وہ ساٹھ بیڑ کا حسطال ہے لیکن سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہے پورے پاکستان میں شاید آغر خان حسطال اس کے امپلہ ہوگا یا اور شوقت خانم اس کے امپلہ ہوگا یا اور کوئی بہت جو صاحب حسیت لوگوں نے اس طرح کے خیلاتی حسطال بنائے ہیں وہ امپلہ اس کے ہوں گے لیکن اس طرح کی جدید مشینری یا اور اس طرح کے حسطال میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حسطال کو چلانے کے لیے حکومت اس کے قابل نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میں حکومت کا یہاں پر وزیرعالہ ہوں وہ نہیں چلا سکتی یہ وہی حسطال بن جائے گا سرکاری ایک حسطال جہاں پر کبھی دوائی نہیں ملے گی کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحبان اور ہماری بہنیں خواتین نفسیں پائرمیڈکس میرے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ جو خدمت انسانیت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے لیکن جس طرح معاشرہ کے ہر طبقے میں ہر طبقے میں خالی ڈاکٹر صاحبان یہ میڈیکل شبہ نہیں ہے ہر طبقے میں چاہے وہ سیاسی میدان ہے چاہے وہ بیروکریسی ہے یا اور میدان ہیں وہاں پر جو معاملات بسا وقرات خراب ہوتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں یہ ہستار سیاسی رنگ نے خیار کر جائے چنانچہ میں نے انہوں نے کہا اچھا یہ میں موقع دیجئے پر ڈاکٹر عبدالباری صاحب تشریف لائے پھر میں ان کو لے گیا وہاں پر خود وہاں پر طیب اردوان ہستار اور پھر ان کے حوالے کیا rest is history اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے وہ حوال چلایا ایک واقعہ سناتا ہوں اس دوران جب میں نے پنجاب کی حکومت کے کرتا دھرتا بھلائے تو ایک مطلقہ سکٹری نے کہا کہ یہ آپ ان کو ہینڈوبر نہیں کر سکتے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کو بیڈز مگوانی ہوں گی یعنی بولیاں دینی ہوں گی سچی بات ہے میرا اس پر پارہ چڑ گیا میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم کوئی دھوائیاں مگوارے ہیں یا machinery مگوارے ہیں یا کوئی ایسی item مگوارے ہیں جو کہ جہاں پر بولی دینی ہوگی اور سب سے کم بولی دینے والے کو یا سب سے اچھی machinery دینے والے کو ہم شفاف طریقے سے contract award کریں گے یہ تو reverse order میں بات کر رہا ہوں انگیز کیا مطلب reverse order میں یہ تو ہم دے رہے ہیں ایسے ادارے کو جو کہ ایک دھیلے کی نا ہم سے ترہا لینا چاہتا ہے وہ ہم سے صرف جو اس وقت حکومت کا خرچہ ہے ایسے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جہاں پر دوائیاں حکومت دیتی ہے اور دوسری جو طبی سہولتیں دیتی ہیں وہ خرچہ وہ بجٹ وہ چاہے گا اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتے تو اس میں بولی کہاں سے آگئی آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ اس یعنی جو خیراتی ہسپتال جو ترکی نے بنا کے دیا اس کے پر بولی لگام کے سب سے زیادہ جو ہمیں آمدن دینے والا بولی والا کو اس کو دیں میں نے کہا یہ مطلب آپ کا وہ پھر چپ ہو گئے میں نے کہا یہ بات خدا کا نام مانے کہ آج ہم نے ایک بسم اللہ کی ہے کہ ایسے ہسپتالوں کو ہم ایسے اداروں کے حوالے کر دیں جن کا پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں جن کا نام ہے اور کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا مثال کے طور پر ڈاکٹر باری جو انڈس کے انچارج ہیں تو بین کا آپ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر باری کو میں کہوں کہ بولی دیں مجھے اور میں حکومت پنجاب میں سب سے زیادہ بولی دینے مارے پیشنز کی جیگ میں آئیں من کے کچھ خدا کا خوف کریں کچھ اللہ کو مانیں اور اس جو دکھی انسانیت ہے اس کے اوپر مرہم کریں ترس کریں وہ آدمی بھارل خاموش ہو گئے میں نے پھر اپنا جو میری عادت ہے میں نے اپنا ڈنڈا چلایا میں نے اور میں نے ہسپتال ان کے حوالے کر دیا اس کے بعد وہ ہسپتال ہم نے ایک سو بیس بیٹ کا ہم نے اس پر توصیح کی اتنا پھر انہوں نے وہاں پر جو اورتوپیڈک وہاں پر سینٹر بھی بنایا انہوں نے یہ انڈس ہسپتال والوں نے اور وہ پورے اس علاقے میں وہ اتنا مسروف ہسپتال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہسپتال جو ہے اب شاید لاہور سے لوگ یہاں مزفر گڑائیں گے اتنی شاندار یہ فسلٹی ہے پھر میں نے وہاں پر ہم نے اڑائی سو بیٹ کا ایک نیا ہسپتال اس کی توصیح کی حکومت پنجاب نے اپنے بسائل سے اور اس میں اربوں پر نام جو ہے اس کا پھر بھی ہم نے اس کا طیب اردوان حسپال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر تم کسی انسان کے تم احسان من نہیں ہو تو میرے احسان من تم کس طرح ہوگے تو میں نے کہا یہ تختی ہم نہیں بتلیں گے اور طیب اردوان کا نام رہے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے اور پھر اس کو میں نے خود سمجھئے کہ اپنی سپرویجن میں اس کو تعمیر کروایا کئی مرتبہ میں ملتان جاتا تھا تو چپکے سے بغیر بتائے ماں پر مزفر گر اترتا تھا اور وہ ایک دھائی سو بیٹھ کا حسپال دن رات اس کو اپنے لگا کے آپ جائیں تو ایک سٹیٹ آف دی آٹ حسپال ہے وہ بنایا اس کو ہم نے مکمل کیا اور پھر وہ بھی ان کے حملے حوالے کر دیا اس کے بعد لاہور میں کانہ میں حسپال بنایا نیا وہ بھی انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم پہ بہت لوڈ ڈالنے ہیں یہ تو مناسب نہیں ہیں میں نے کہا اگر آپ لوگ اس کو لوڈ سمجھتے ہیں تو میں اس کو کسی طریقے سے باند سکتا ہوں لیکن اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تو یہ لوڈ ان کو بھی ہم حوالے کر دیں گے لیکن ابھی آپ نے یہ موڈل منایا یہ موڈل اب آگے اس کو اس کو ریواج پانے دیں اس کو فروخ اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ سب کو ترغیب ہو کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے منافع بھی کمانا جو آپ کا حق ہے تو اپنی جیب سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خرج بھی کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے تو پھر اس کے اچھی حوالے سے انہوں نے کا اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں پھر میں نے مکانہ کا استعال ان کے حوالے کیا سبزہ دار کا استعال ان کے حوالے کیا پھر وہاں پر برکی میں جو زچا بچا کا استعال وہ سب سے پہلے وہ ان کے حوالے کیا پھر میں نے منامہ میں ایک استعال منایا بورڈر کے قریب وہ ان کے حوالے کیا رائے ونڈ میں استعال جو چل رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا تو میرے بذرگوں بھائی اور بہنوں یہ ہے وہ رشتہ یہ ہے وہ رشتہ اخلاص کا اور عوام کی ترقی اور اور ان کی بہبودی کا ان کے علاج معالجے کا جس نے ہمیں بہت وہ قریب لے آئے ہمیں اور میں سمیتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ استعال جو انہوں نے بنایا میں نے جو مدفر گڑ میں دھائی سو بیڈ کا استعال بنایا تھا میں نے جو کانٹریکٹر تھا ڈیزائن تھا میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی کوئی پتھر نہیں ہوگا پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی ماربل سے قومیں ترکی نہیں کرتی وہ کرتی ہیں محنت دیانت اور امانت اور مورڈن نولیج اور ٹکنولوجی سے تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پر باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے جس کو مغلی برک بھی آپ کہتے ہیں اندر بہترین سولتے ہوں گی موسٹ مورڈن گیجٹریز اور وہاں پر مشینیں سیٹی سکین اور یہ تمام چیزیں وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں حسطال مکمل ہوا میں نے اس کا افتاہ بھی کیا وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالی کیا اور یہ لہور میں حسطال جو یہ چلا رہے ہیں تو یہ سچ کا اجاریہ ان کی طرف سے ان میں سے کوئی ترخواہ نہیں لیتا وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاق اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے اور عربوں روپے جو انہوں نے اپنی جو اپنی محنت سے کمائے ہیں عربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی یقین کرنے جس طرح کراچی میں کوئٹہ میں پشاور میں جو لوگ عظیم حسطیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تعلیم کے میدان میں علاج کے میدان میں کلڑوں عربوں روپے خرچ کرتے ہیں آج میں شمیتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے اور انہوں نے جو جو رکوم جو کانٹریبیوٹ کی ہیں میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پھر ترغیم ملے یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے نمائش نہ کریں لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیم ملے وہ انسپائر ہوں ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نیک کام میں آگے بڑھیں گے تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی ان میں جناب اقبال کرشی صاحب کی ان کی پوری فیملی جناب جعوید عرصد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد ایسن صاحب یہ فاؤنڈرز ہیں اس صاحب اس حصال کی انہوں نے آغاز کی اور جس طرح آپ کو اجاز گوھر صاحب نے بتایا کہ پھر کافلہ پڑھا گیا اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کانٹریبیوٹ کیے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے اقبال کرشی صاحب نے دو ارب روپے کانٹریبیوٹ کیے ہیں دو ارب روپے یہ مو سے کہنے والی بات ہے اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تعلیح آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھے میرے ساتھ مل کے لگائیں پھر اسی طرح میاں محمد ایسن نے ایک ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر اپنے کانٹریبیوٹ کیا ہے حسن جعوید بٹی صاحب نے ایک ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنے کانٹریبیوٹ کیا ہے ایسن پرویش صاحب نے ایسن پرویش صاحب نے ایک ارب عطا کیا ہے انوار غنی صاحب نے ایک ارب روپے اپنا امتاریے لگاتے جائے نا مہربانی کر کے ایک ارب روپے انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور اجاز گوھر صاحب نے ایک اشاریہ دو ارب روپے انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور میاں تدپلت و میاں احمد صاحب نے دو ارب روپے انہوں نے کانٹیبوٹ کیا دو ارب روپے تالی آپ کی زور سے نہیں لگی یہ میرے لیے ان کے لیے لگائیں آپ مہرمانی کر کے فیصل آفریزی صاحب نے الحمدللہ کہاں ہیں فیصل صاحب انہوں نے کیا تو ایک ارب ہے مگر یہ دس ارب کر سکتے ہیں یہ بات پک کی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ دس ارب کر سکتے ہیں تو جس طرح میں نے اُزن احتوال کا افضاد کیا تھا جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں تو میں نے کوئی مزاق سے بات نہیں کی تھی میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے چاروں صوبوں میں چار احتوال بنا دیں گے تو آٹھ دس ارب روپےہ تو آپ کی تو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک کترے کے برابر نہیں ہیں تو آپ یہ اپنی زندگی میں کام کر جائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا اسی طریقے سے میں اپنا فیصل اپردنی صاحب کو گزارش کروں گا یہ دو ارب میں نے کہیں اچھ دو ارب ہیں اچھا مجھ سے یہ پھر کسی نے شرارت کی ہے اپنا گوھر صاحب سے انہوں نے ایک اشاریہ دو ارب نہیں دو ارب دیئے ہیں دو ارب روپےہ لیے تو فیصل صاحب کی ایک ارب کی آگئی ایڈوانس اور نو ارب میں کہہ دوں جیے کہ نو ارب دیں گے آپ انشاءال کتنے عرصے میں ذرا ادھر آ جائیں بڑی اچھی بات ہے ادھر آ جائیں ذرا نہیں نہیں میں بالکل میں دل کی بات کروں آئیے شاہبہ شاہب وہ بتا دیں جتنے وقت میں آپ دینا چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے بتائیں پانچ سال میں انشاءاللہ پانچ سال میں انشاءاللہ یعنی سنانہ دو ارب روپے گوھر صاحب کو میں الہدہ بلاؤں گا تاکہ وہ الہدگی میں بات کریں میں ان سے گوھر صاحب ابھی آگر آپ اعلان کرنے سے تو کر دیں جہے ٹھیک ہے جی آئیے پر یہاں پر یہاں آ جانے پر یہاں آپ آ جائیں یہاں پر اب آئیے آئیے آپ اپنے موں سے اعلان کریں پانچ سال میں آپ ہماری طرف سے کمیٹمنٹ ہے وزیراعظم صاحب کو اوپن چیک کی کسی کسی ٹکسٹ اماؤنٹ کی نہیں اور ہم ہر جگہ وزیراعظم صاحب کے ساتھ کریں ایسا اوپن چیک دو عرب روپے ہم انڈس آسٹا نہیں میں اوپن چیک نہیں کلوڑ چیک چاہتا ہوں اور اس کسی ٹکسٹ کو چلانے کے لیے اس کے بعد جیسے کرشی صاحب نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ چلانا سب سے بڑا چالنج تو اس کے اندر ہم سو بیٹ کا ڈالیسل سنٹر بنا رہے ہیں جیسے آپ کا خواب ہے سالانہ عرب روپے دے پان سال میں دس عرب آپ کے نام آلے بس ہو گیا جی میرے باندین بہت شکریہ آپ کا تو یہ اب اوپن نہیں اس کے لئے کلوز ٹرانزیکشن اور ویسے بھی اپنا یہ ماشاءاللہ بڑے کاروباری لوگ ہیں افریدی صاحب بھی ہیں یہ بھی تو اور جائز کام ان کے حکومت سے پڑھتے ہیں جائز کام میں ناجائز کام کی بات بالکل نہیں کہہ رہا جائز کام میں پڑھتے ہیں تو حکومتیں جو ہیں وہ جو بات کو افسر چاہیے اس میں مداخلت کرتی ہے اور روکتی ہے اس کو تو میں یہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جائز کام ان کے ضرور ہوں گے مگر شرط یہ ہے کہ ہر جائز کام کے ساتھ اس حسدال میں پیشے ڈالتے جائیں انشاءاللہ یہ بہت بڑی یہ بہت بڑی ان کی قربانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلح اطاع فرمائے گا اور اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آپ کو نعمت سے نوازے گا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا ہے اور وعدہ فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے یہاں پر جید علماء کرام بیٹھے ہیں ہمارے میرے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحیح دے یہ بڑے قابل اور نیک علماء کرام ہیں اور ان کی بہت ان کی اسلام کو ترغیب کیلئے تربیج کیلئے بے پنا ان کے اور ان کے بھائیوں کی ان کے خاندان کی بڑی ان کی کاوشی ہیں اور قربانی ہیں میں آخر میں دو تین باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ چونکہ یہاں پر زیادہ کاروباری دوست جہاں بیٹھے ہیں آج مجھے اپنے پانچ سال بعد دکٹر دکٹر صاحب ان کی مجھے ملنے کا مجھے موقع ملا ہے دکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ایک فرشتہ صفت انسان ہے آئیے دکٹر صاحب دکٹر امجد صاحب بڑے زور سے تابعیں لگائیں ان کے لئے اور با خدا انہوں نے پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤومنٹ فنڈ جو میں نے جس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی دوزار آٹھ میں اور آج اس کے جو آپ کا مجھے مجھے نہیں پتا تھا مجھے یہ آج چار ساڑھے چار سال ملے ہیں وہ میں نے بیس اربر پہ اس میں جوان کرائے تھے حکومت پنجاب سن لیں اور اس کی جو آمدن تھی اور یہ اس کی وائی چیئرمن تھے میں اس کے چیئرمن تھا آپ یقین کریں کہ لاکھوں غریب بچوں اور بچیوں کو چار لاکھ اکسی ہزار بچوں اور بچوں کو جو ان میں سے کئی ہزار یتیم بچے یتیم بچیاں جن کے سروں پر کوئی دست شفقت رکھنے بچوں 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 کو صرف ایک شرط تھی کہ وہ مہنتی اور ذہین یا آپ مجھے میں خود ان سالوں بچوں اور بچوں کو خود بلا کر ان کی پذیرائی کیا کرتے تھے کئی بچے اور بچے ہمیں یاد ہیں جب انہیں پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں انکل ان کا انتقال ہو گیا والدہ کہاں انکل والدہ بھی داغ مفارق دے گی وہ بھی چلی گئی ہیں تو کیا کرتی ہیں ہم بہن بھائی ہیں ہماری خالہ ہمیں دیکھتی ہیں اس طرح جو ہمارے دانی سکور ہیں اس کے علاوہ ان لاکھوں بچیوں کو آج جو ڈاکٹرز بن گئے ہیں آج انجینئرز بن گئے ہیں اور دنیا میں انہوں نے اپنے مقام حاصل کیا خاندان کے چسم چراک بن گئے ہیں خاندان کا بوجھ انہوں نے ان جوان کاندوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے یہ وہ میمار ہے ڈاکٹر امجد ساکب صاحب ان کے لئے زور ستاری نے گئے مجھے آج چار سال بعد ملے ہیں اور مجھے جو ابھی بات بتائی انہوں نے مجھے بڑے دکھ ہوا اور میں اس کو یہاں پر اگر بیان کروں تو دل پہ پتھر رکھے بیان کروں گا چار سال کے بعد مجھ کا خوف کرو کوئی اچھا انسان اگر اچھے کام کے لئے کسی بھی حکومت سے اگر اپنا ہاتھ بٹا رہا ہے تعاون کر رہا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے اس قوم کا بھلا ہے اس میں اس قوم کا بھلا ہے اگر اچھے لوگوں کو کوئی بھی حکومت استعمال کرتی تو اس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں ہونا چاہیے جو بھی کچھی صاحب نے کہا لیکن مجھے جو دکھ ہوا ہے جس بات کا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فنڈ حکومت نے پچھلی حکومت نے بند کر دیا اس کا بڑا دکھ ہے میں آج ہی بند کر دی جو بند کر دی آپ بڑا دکھ فرم یہ وزیرا بلا سود کرتا سکیم انمپلائید لوگ تھے اور وہ بارہ عرب پہ پہنچ گئی پچھلے ساڑھے تین سال سے اس سکیم کے تمام تر فنڈنگ بند کی جاتے صرف وہ تمام کے تمام پیسے مسجد میں بیٹھ کر دیے گئے اور اس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کو سیاست کی بنیاد پیسے دیے گئے ہوں اور یا یہ پوچھ کے دیے گئے ہوں کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے میں درخواست کروں گا کہ وزیراعلا خود روزگار سکیم اس کے بھی پیسے جاری کیے جائیں اور جو آپ نے بادشاہی مسجد میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ سکیم پورے پاکستان میں چلائیں گے چار مرتبہ انہوں نے کوشش کی مجھے ملنے کی میں نے خود آج ان کو آج بتا رہا ان کو میں نہیں بتا میں ان کو نہیں ملا کہ اس حکومت کے عطاب نہ آجائیں لیکن کہ مجھے علم تھا کہ مجھے بغیر ملے بغیر ان کے تمام سکیمیں بند کر دی گئیں انشاءاللہ آپ تشریف گھرانوں سے جن کا تعلق ہے جن کا تعلق غریب گھرانوں سے تعلق ہے جو مفروق الحال ہیں جو سفیت پوش ہیں حضرت بیٹے ہیں سفیت پوش کی تعریف یہ ہے کہ وہ تنگ دخت ہوتا ہے کچھ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا یہ وہ لوگ ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے لئے آج یہ سکیمیں بند کر دینا اور سیاست کے نظر کر دینا یہ ہے کرچی صاحب آپ کی خدمت میں جواب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے میں آپ سے سو فیضت میں اتفاق کرتا ہوں اسی لئے میں نے اپنی تقریر میں بھی کل میں تھا وہاں پرسوں سٹارٹ کالج کوئٹا میں وہاں پر میں نے افسر اور جوانوں کو میں بھوکہ ملے خداب کرنے کہ میں نہیں وہاں پر کہا اور میں یہ بات پھر یہاں دھوڑانا چاہتا ہوں ہمیں گرینڈ دائیلوگ کرنا ہوگا بات چیز کرنی ہوگی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل کے اگر ہم نے پاکستان کو آگے چلانا ہے اور اس دائیلوگ کا جو آپ نے فرمایا کہ سنت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے میں نہ صرف آپ سے سوف اتفاق کرتا ہوں اس گرینڈ ڈائیلوگ کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایریا سنت کے ساتھ آپ اگر زراج کو بھی آیڈ کر دیتے تو اور کمپریہنسیب ہوتا لیکن آپ نے بات پتہ کی کر دی اس میں آئیٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی اور شعبے ہیں جس میں یہ ملک جو ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے وہ گرینڈ ڈائیلوگ اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے یہ جو بات نہیں کرنا چاہتا لیکن دکھ ہی دل سے کہتا ہوں بغیر نام لیے اس حکومت کا پاکستان کڈنی لیور انشیوٹ جو بیس ارب روپے سے بنا اور دنیا کا اس خطے میں نہیں دنیا کا ایک مائر ناز ہستال بنا جہاں پر کڈنی اور لیور کی ٹرانس پلانٹ اور تمام ان کے جو مطلقہ جو ان کے پرسیجرز ہیں علاج غریب آدمی کو فری بنانے کے لیے ہم نے ناصر اپنے دور میں مکمل کیا خاجہ سلمان رفیق صاحب بیٹھے انہوں نے ان کی ٹیم نے افسروں نے ڈاکٹرز نے جنرات بورڈ آف گورننز نے وہ اپنے ڈاکٹرز دولر کی وہاں پر تنخواہ لے رہے تھے وہ اپنی انترخواہ چھوڑ کے آئے اپنے وہاں پر سارے رشتے توڑ کے آئے کہ ہم جائیں پاکستان اور دکھ انسانیت چاہز کے تعلق پشاور سے ہے یا کراچی سے ہے یا دیرہ اسماعیل خان سے ہے یا ویہاڑی سے ہے یا بچوں کے لئے غریب بچوں کے لئے اور مردوں کے لئے جن کے گردہ ان کو ہونا تھا ٹرانسپلانٹ یا جگر کا جگر کا یہاں پر آپریشن ہوتا نہیں تھا ہندوستان بھیجنا پڑا اور اپنا ذرہ مبادلہ دے کے ہندوستان جو ہمارا ایک ہمساہ ملک تو ہے لیکن ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں وہاں جاتا تھا چین ہمارا دونسپلان جاتا تھا میں نے اس کو بی ریپلیس کرنے کے لئے ہستیال بنایا اور کئی حوالوں سے یہ ایک مایا ناز ہستیال تھا وہ سیاست کے نظر ہو گیا کیا ہم نے بھجتر سال بعد بھی اپنا سبق نہیں چیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے اور سیاست کے نظر تو ہم نے کیا نقصان اور دے پنا نقصان کن کا ہوا ان غریب گھرانوں کا جن کے بچے کو اگر وہ پیمنکاری نہیں ہوئی تو وہ اپنا اگلے جہاں چلا گیا جن کا ایک کمانے والا والد اس کا اگر اگر اپنا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تو وہ اگلے جہاں چلا گیا اور اس کے چھے بچے زندگی کے اندھے تھپڑوں کے حوالے ہو گئے کوئی ان کے اوپر دستے شپ دینے والا نہیں تھا وہ اللہ کے حوالے اور ان کو پوچھنے والا نہیں تھا ایسا ایک نہیں ہزاروں شاید لاکھوں خاندان ہوں گے جو ان چار سالوں میں اس حسدال سے مستفید نہیں ہو سکے تو یہ اتنا بڑا ہم نے جرم کیا صرف سیاست کی خاصت یہ میں سمیتا ہوں کہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے کوئی آئے کوئی جائے آپ صحت ہو تعلیم ہو سنت ہو آپ کی ذراعت ہو آپ کی اکانومی ہو آپ کا معاش ہو اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی قطن اجازت نہیں ہونی چاہیے بلکل مگر اس اس کے لئے اس کے لئے سوچ چاہیے بڑا دل چاہیے بڑا قط چاہیے اپنی ذات سے پھر ہمیں اپنا بالتر ہونا ہوگا اپنے پسند نا پسند سے بالتر ہونا ہوگا اپنی انا کو مارنا ہوگا کس کے لئے اس قوم کی ترکی اور خوشحالی کے لئے ہزاروں لاکوں کلوڑوں بچوں اور بچیوں اپنا قیامت تک خلانہ خاصتہ ہم ارینتہ رہے اس لئے بنا تھا کہ ہم اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ اپنا جھنڈا جو ہے اس کو اتنا بلند کریں کہ کوئی اس پت نہ پہنچ سکے مگر وہ اتصال نہیں ہوگا کہ ہم پشتی حکومت آئی تو جناب اس کو سیاست کے نظر کر دیا اور تمام وہ ادارے تباہ ہو گئے اس ساتھ تو تباہی پر ہمارا مقدر ہے اگر ہم نے اس کو بدلنا ہے تقدیر کو بدلنا ہے تو وہی تقدیر کو بدلنے کے لیے جو اقبال کہتا ہے اسی جو اس کا جو ویژن ہے اس کو فالو کریں مجھے اگر ماربل سے اگر دنیا بن نہیں ہوتی تو پھر ہمارا پاکستان میں نے ترکی میں کہا ماربل سے اور پت ماربل کو ارزن کہتے ہیں چلو سنگو خش سے ہی کہ سنگو خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا اگر سنگو خش سے جہاں پیدا ہونے ہوتے تو پھر پاکستان تو دنیا کے سب جو بڑا ملک ہوتا جہاں پر ماربل کے اسلام آباد میں کراچی میں لاہور میں پشابر میں کوٹا میں محلات ہیں اور خلق خدا جو ہے ان کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں آج بجلی کا معاملہ ہمیں تیل کی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑی یہ اپنا اس وقت فیصلہ ہوا مارس میں جب ووٹ او کوٹن چل رہا تھا میں سیاست میں جائے بغیر کہنے چاہتا ہوں کہ قرض پہ رہنے والا ملک کب تک جندہ رہے گا یہ ممکن نہیں آپ نے بلکل ٹھیک کا حکم فرماتا ہے بلکل قرآن کریم کا حکم عدولی کا آدمی کو سوچ نہیں سکتا وہ بات کی جا سکتی ہے جس کو میں کیا کہوں شومی قسمت کہ جناب یہ بوجھ ہیں بوجھ نہیں تھے بینگالی بوجھ نہیں تھے اس کو بوجھ بنا کے پیش کیا گیا اور جان چھڑوائیں آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے چالیس عرب پہ اور ہماری ایکسپورٹ جناب ابھی بھی سکھائیس اٹھائیس عرب پہ جا رہی ہے اس طرح اور میں مثال پیش کر سکتا ہوں تو کہنے میں وقت زیادی کر رہا میں سب بڑا خطاکار انسان ہوں لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی انا سے زد سے ہمیں اوپر بڑھنا ہوگا اور قوم کی خاطر ان کروڑوں دکٹروں اور نرسوں کو ہوسطہ دینے کے لیے سیاستدانوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور علماء کرام اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے بیروکریٹس افشل انجینئیس ایک میمار سب کے لیے یہ ایک مثال پیش کریں تو بات بلیں گی اس کے بغیر تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اشرافیہ اگر خود یہ کہے کہ جناب آپ یہ سب کچھ کریں تو ہم نے اس کو کوئی بوجھ نہ تو یہ ملک نہیں چل سکتا اب اگر ہم نے یہ مجبوراً ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑے دنیا میں آسمان سے باتیں کرے یہ تیل کی اور اس کی قیمتیں اپنا پٹرول کی اور گیس کی اور ہم نے جناب مارس کے مہینے میں اس کو قیمتوں کو گرا دیا ساڑھے تین سال تو ایک دھیلانی کسی کو دیا اور جاں پر گرا دیا ہم نے بڑی کوشش کی مگر پتھر پر دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی پر یہ بوجھ پڑھا ہے ان کو ہم ریلیو بھی دیں ہم نے اس کے ساتھ دو ہزار روپیر مہینہ ان سات کروڑ افراد کے لیے ہم نے سب سب دی ہے تیل اور اس کی پٹرول کی قیمتیں جو ان کو بوجھ پڑا ہے اور جو بین ازیز صاحبہ ان سپورٹ پروگرام میں ڈیٹا ایویلیبل ہے وہ بڑا شفاف ڈیٹا ہے نائنٹی پرسن زیادہ شفاف ڈیٹا ان کے تحت ہم سات کروڑ عوام کو دو ہزار پر مہینہ ہم دیں گے انشاءاللہ اور پھر اس طرح ہم باقی مجیشت کا پائیہ بھی تیز کریں گے میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو ای ہو کے آیا ہوں اور میں بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی